بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایڈکیٹی آج سنڈے والے دن نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویر پولیس میں پورے پاکستان کے میل اور فی میل کینڈیٹس کے لیے بہت عزہ بردست اور بہت زیادہ سامی اکیلان کیا گیا جس میں بی ایس زیرو سیون ٹو بی ایس فیفٹین تک جو ہے وہ پورے پاکستان کے نیشنلز اپلائے کر سکتے ہیں ٹوٹل سیڈز کتنی ہے 2331 جو ہے ویکنٹ پوسٹ ہیں کافی زیادہ جوبز ہیں جہاں پر نیم آف پوسٹ بی ایس سکیل نمبر آف پوسٹ کتنی ہے پوٹا آف پوسٹ کتنی ہے ایڈکیشنل کرائیٹیریا کیا ہے یونیفارم پوسٹ کونسی ہے نون یونیفارم پوسٹ کونسی ہے وہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ جونیر پیٹرول آفیسر کی جوبز ہیں بی ایس سیون سکیل ہیں ٹوٹل سیڈز بہت زیادہ سیڈز ہیں اکیس سو سیڈز ہیں 2100 میریٹ مطلب 155 میریٹ کا مطلب ہے پورے پاکستان سے کوئی بھی اس میں کوئی بھی کسی بھی صبح کا کوٹا نہیں ہے تمام جو ہے وہ صبح کے جتنے بھی امیدوار ہیں میل او فیمیل اپلائے کر سکتے ہیں تو پنجاب کی ٹوٹل کتنی سیڈز ہیں وہ 1028 اس کے بعد جنرل 870 ہے وومن کی 103 ہے پھر منیورٹی جو 9 مسلم ہیں وہ 52 ہیں پھر سندھ رورل کی بات کی جائے تو 234 ہیں جنرل 199 وومن کی 24 اور منیورٹی کی 11 پھر سندھ اربن کی بات کی جائے تو 158 ہیں جنرل اس کی ہے 132 وومن کوٹا کی ہے 15 منیورٹی کی ہے 11 پھر کے پکے کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 237 جو ہے وہ سیڈز ہیں اس کے بعد جنرل کی 201 ہے وومن کی 24 اور منیورٹی کی 12 اس کے بعد بلوچستان کی 155 ہے جنرل 105 وومن کی 33 منیورٹی کی 17 اب ایکس فارٹا کی بات کی جائے تو 67 ہے جنرل 53 ہے وومن کوٹا کی 11 ہے منیورٹی کی 3 سیڈز ہیں پھر گل بلتستان کی 23 سیڈز ہیں جنرل اوپر میریٹ میں 18 ہے وومن کی 3 ہیں اور منیورٹی کی 2 ہیں اے جے کے والے جو ہے عزاج موکشمیر ان کے لیے 43 جنرل کی 35 ہیں وومن کی 4 ہیں اور منیورٹی کی 4 سیڈز ہیں اگر بات کی جائے ایڈوکیشنل کوالیفکیشن ایکسپرینس کی تو اس میں یہاں پر انٹرمیڈیٹ والے اپلائے کر سکتے ہیں سیمپل ایف 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 ایسی والے اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ بھی یہ ہونی چاہیے منمم اس کی ہائیٹ جو ہے وہ میل کے لیے میل کے لیے پانچ آٹھ ہے اور فری میل کے لیے پانچ چار جو آپ ہائیٹ چاہیے اس کے بعد چیسٹ میرمیٹ جو ہے وہ صرف میل کینڈیٹس کی ہوتی ہے تین تیس بٹا پین تیس ہے فور میل کینڈیٹس ریلیکسیبل ہے ایک on both size اس کے بعد منمم ہائیٹ جو ہے وہ کینڈیٹس کے لیے بلونگنگ ٹو بلوجستان پرمیس جو ہے وہ میل کے لیے فائیو سکس ہے اور فی میل کے لیے فائیو تھری ہے یہ صرف صرف بلوجستان کینڈیٹس کے لیے تھوڑا سی ریلیکسیشن کی گئی ہے اب اس کے لیے اگر آپ نے اس پوسٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے تو آپ کے پاس ویلڈ کار اینڈ موٹر سائیکل ڈرائمینگ لیسنس بھی ہونا چاہیے کیونکہ اپنے گھاڑی چلانے ہوتی ہے تو اس کے لیے کار کا لیسنس بہت ضروری ہے تو یہ یاد رکھیے گا جن کے پاس کار کا لیسنس نہیں ہے تو نہ اپلائے کریں ایسے فضول میں اپنا ٹائم ضائع کریں تو ایج لیمٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال اور اس میں کوئی بھی ایک دن کا بھی ریلیکسیشن نہیں ہوگا اس بات کا اپنے خاص خیار رکھنا ہے تو یہ تھی جنئر پیٹرول آفیسر کی کافی زیادہ جوبز ہیں جو میں نے ڈیٹیل شیئر کی اب یہ ہے نو یونیفورم پوسٹ اسسسٹنٹ ہے اس کی چار سیٹس ہیں پنجاب کے لیے جنرل دو مطلب اوپن میریٹ ہے پھر کے پی کے لیے ایک ہے بلوجستان کے لیے ایک ہے صرف ان جو اوصوبوں کے لیے جو او اسسٹنٹ کی سیٹس ہیں صرف یہ والے جو اوصوبی والے کائنڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں پھر بی اے بی ایسی والے اپلائے کر سکتے ہیں مینموم والے پیشن زیادہ والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ جو اٹھار سے پچیس سال ہے اور ان میں ایج ریلیکسیشن بھی ہوتی ہے یہ یال جگیے گا پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے سٹینو ٹائپیسٹ ہے اس کا 14 سکیل ہے 35 سیٹس ہے میریٹ ایک ہے پورے پاکستان سے کوئی بھی کر سکتے ہیں پنجاب پندرہ جنرل تھرٹین بومین کی دو سیٹس ہیں سندھ رورل کی پانچ ہیں جنرل کی چار ہیں بومین کی ایک یہ سندھ اربن کی جو ہے وہ جنرل کی دو ہیں اپلے کے پی کے ہے اس کی دو سیٹس ہیں پھر لوچستان ہے سات سیٹس ہیں جنرل سکس بومین کوٹا ایک سیٹ ہے پھر ایکس فارٹا ہے اس کی ایک سیٹ ہے اے جے کے جنرل ایک سیٹ ہے پھر دیسیبل پرسن ہے ایک سیٹ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کون اپلائے کر سکتے ہیں انٹرمیڈیئٹ والے اور سٹینو ٹائپس کا ایک چیز یاد رکھے کہ اس میں شارٹ اینڈ ہوتی ہے ایک سکیل ہوتی ہے شارٹ اینڈ جس میں آپ نے شارٹ اینڈ کرنی ہوتی ہے اس کی سپیڈ بھی یہاں پر منچن ہے جس کی یہ سپیڈ نہیں ہے یا جس کو نہیں آتی وہ نہ یہاں پر اپلائے کریں ریج لیمٹ بھی 18 سے 25 سال ہے پھر فوٹوگرافر ہے بی ایس 13 ہے 46 سیٹس ہے میٹ 3 ہے پنجاب کی 22 ہیں جنرل 19 ہیں وومن کی دو سیٹس ہیں منورٹی کی ایک ہے سندھ رویل کی جنرل کی پانچ ہے سندھ اربن تین پھر جنرل دو وومن کی ایک ہے پھر کے پی کے میں سکس سیٹس ہیں جنرل فائف ہے وومن کی ایک ہے بلوچستان کی چار سیٹ ہے جنرل دو وومن دو اور ایکس فارٹا جنرل ایک گلگل پلتستان کی ایک سیٹ ہے اور اے جے کے ایک سیٹ ہے اس میں انٹرمیڈیئٹ والے اپلائے کر سکتے ہیں منیمم تین سال کا ایکسپریئنس ہونا چاہیئے ٹھیک ہے ویڈیو گرافک میں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ اپلائی کیجئے گا ایج لیمٹ 18 سے 25 سال پھر یو ڈی سی جسے ہم ہیٹ کلرک بھی کہتے ہیں اور اپر ڈیوین کلرک بھی کہتے ہیں اس کی تھی 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 ت فیلڈ اسسٹنٹ ہے اس کا 11 سکیل ہے ایک سیٹ سندھ کے لیے صرف ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے یہ تین سال کا پوسٹ میٹھڈ ڈپلومو اور اسی ہے سیول ٹکنولوجی میں کہ یہ لوگ اپناہ کر سکتے ہیں پھر جنیا کلرک ہے لڈی سی لوڈ ویژن کلرک اس کی سیمٹی سیون سیٹس ہے میریٹ سکس ہے پھجاب کی چھتیس ہے جنرل اکتیس بومن کی تین ہیں منورٹی کی دو ہیں پھر سندھ رورل کی آٹھ سیٹس سیٹس ہیں جنرل سیون اور وومن کی ایک ہے سندھ اربن کی سکس سیٹس ہیں جنرل پانچ ہیں وومن ایک ہے پھر کے پی کے سیٹس ہیں آٹھ جنرل سیون ہے اور منورٹی کی ایک ہے پھر بلوچستان ہے اس کی سکس سیٹس ہیں جنرل تین اور وومن کی تین پھر ایکس فارٹا ہے اس کی دو سیٹس ہیں جنرل ایک وومن ایک اس کے بعد جی بی ہے جنرل ایک اس کے بعد اے جے کے ہے دو اور اس میں دیسیبل پرسن جو معذور ہیں ان کے لیے بھی دو سیٹھیں جو ہے مفتس کی گئی ہیں اب یہاں پر کون اپلائے کر سکتا ہے سیمپل میٹرک ہونے چاہیے اور کم از کم ان کی ٹائپنگ سپیڈ ہونے چاہیے تیس پار میٹرٹ تو اگر آپ کی اب بھی ٹائپنگ سپیڈ نہیں ہے تو لازمی لازمی اس کی سپیڈ بڑھائیں اس کے لیے اپلائے کرنے کے لیے لازمی اپنے ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ بڑھائیں اور جو آپ کا فائد اپ ہے پھر پیرامیٹرک سٹاپ ہے جسے ہم نرسنگ سٹاپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میریڈ ہے اس کی تین پنجاب کی اٹھارہ ہے جنرل پندرہ ومن دو اس میں تمام میل اور فیمیل اپلائے کر سکتے ہیں سندھ رولر ہے چال جنرل تین ہے منورٹی ایک ہے سندھ اربن جنرل دو پھر کے پی کے سیٹس ہیں چال پھر جنرل تین ہے ومن ایک ملوجستان کی تین سیٹس ہیں جنرل ایک ومن ایک اور منورٹی کی ایک ہے ایک سپارٹا ہے جنرل ایک جی بی کی ایک سیٹ ہے اور ڈسیبل پرسن کی ایک سیٹ ہے اس کے بعد میٹرک والے اپلائے کر سکتے ہیں ون جئر ڈیپلومی نرسنگ ہونا چاہیے ایج لیمیٹ اٹھارسے پچیس سال ہے اس کے بعد ٹوٹل سیٹ جو ہے وہ تئیس سو اکتیس سیٹ ہے ہاوٹ اپلائے اس میں اپلائے کا طریقہ کیا ہوگا اب یہ تمام پوشٹ کی اس میں کیا ہے کون کون ہے کون کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اب اس میں اپلائے کیسے ہوگا تو ان کا ایک گورنمنٹ کا ایک اینجی پی کا پورٹل ہے وہاں پر آپ نے آلائن اپلائے کرنا ہے نیشنل جو پورٹل اس کے بارے میں کافی لوگ جانتے بھی ہیں میں آپ کا لنک پر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اب اس کے بعد جو ہے جنرل انسٹریکشن اس کو ایک بطلب پڑھ لیجئے گا کہ پوشٹ جنرل پورٹل آفیسر فیزیکل ٹیسٹ ہوگا جس میں ہائیڈ چیسٹ میجیرمنٹ اور رننگ ٹیسٹ ہوگا ایک جو مائل رن ہے آپ کو ایک مائل بھاگنا جس میں 1.6 کلومیٹر ہوتے ہیں آٹھ منٹ میں کور کرنے ہوتے ہیں میل کینڈیٹس نے اس کے بعد جو فیمیل ہیں اس نے ایک مائل بھاگنا ہوتے ہیں وہ فیپٹین منٹس میں جو ہے وہ کور کرنا ہوتا ہے اب اس کے بعد جو اپنے جوگر لے کے آنے ہیں موٹل آف ڈرنکنگ بھٹر لے کے آنے ہیں فیزیکل ٹیسٹ کے طور پر ٹھیک ہے اب اس کے بعد اکر شوڑ لسٹ ہو جاتے ہیں آپ جنرل پیٹرول آفیسر کے لیے تو آپ کے یہ ہوگا سب سے پہلے وہ فیزیکل ہوگا پھر ریٹن ہوگا پھر ڈرائیویں ہوگا پھر اس کے بعد انٹریو ہوگا یہ تمام ٹیسٹ آپ نے لازمی کرنے ہیں اب اس کے بعد جو کینڈیٹس اپلائے کرنا چاہتے ہیں نون یونفارم پوسٹ ٹھیک ہے نمبر ٹو اور نمبر ایٹ اس میں دیکھیں نمبر ٹو اس میں ایک پیرامیٹرکل سٹاف ہے اور نمبر ٹو ہے یہ اسسسٹنٹ کے لیے تو اس میں ان کے لیے کیا چیز دیکھیں ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا سکیلی ٹیسٹ ہوگا اور انٹریوی ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو سرکاری ملازم ہیں یہ پچیس سال الیجیبل ٹوپلائے فوردہ پوسٹ آف جونیر پیٹرول آفیس ہے ٹھیک ہے اینی کائیڈ آف سرکاری ملازم بھی ان کے لیے بھی ایج ریلیکسیشن نہیں ہے تو یہ مینچن کر دیا گیا فائیجر ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ ان کو دے جائے گی جو نو یونیفارم پوسٹ ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ پاس سال کی ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے اب اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں اس میں تمام ریٹیلز یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ تمام ریٹیلز دیکھ لیجئے گا کہ کن لوگوں کے لیے کوئی سپیشل فورسز ہیں ان کے لیے الیک سے ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے جو آہم فورسز میں ہوتے ہیں یا کسی ایسی علاقے سے ہوتے ہیں جیسے بلوجستان ہے سندرورل ہے ازاد کشمیر ہے ٹرائبل ایریاز ہے لیکن تو ان کے لیے بھی تین تین سال کی ایج ریلیکسیشن ہوگی وارمی آفیسرز کے لیے جو وہ پندرہ سال کی ایج ریلیکسیشن ہے تو جو وہاں پر کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تمام ڈیٹیلز ہیں کافی زیادہ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں ان کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا کسی بھی طرح کے کوئی کوسچن ہو تو آپ لیچے جو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس میں پلائے کیسے ہوگا تو یہاں پر ڈوٹ 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 پی کے ہے اس کا جو ہے وہ ایک ویب پیج ہے یہاں پر آپ نے جو ہے وہ جانا ہے اس کا لنک میں جو یہاں پر پروائیڈ بھی کر دوں گا یہاں پر یہ اس کا لنک بھی ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب اس کے بعد دیکھیں کہ نیشنل جوپ پورٹل یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اور یہ تمام ڈیٹیلز بھی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اس پوسٹ کا لنک جو ہے میں نیچے شیئر کر دوں گا اور آپ نے پچیس مارچ دوزار چوبیس سے پہلے پہلے یہاں پر اپلائے کرنا ہے آن لائن ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب تک آپ یہاں پر اپلائے نہیں کریں گے لائن ٹھیک کا انتظار کھریں گے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نیشنل جوپ پورٹل یا کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کا جو ہے وہ پیج جو ہے وہ سٹک بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہائیڈ ٹرائفک کے بیئے سے تو یہاں پر اس کا پیج اوپن ہو رہا ہے تو اس طرح یہاں پر جو ہے وہ آپ اپلائے کریں اس میں اپنے اپلیکیشن سمیٹ کروائیں اگر آپ ہم سے اپلائے کروانا چاہتے ہیں تو ہماری سرویسیں یہ تھی آج کی ہماری ایک complete ویڈیو جس کے مکمل تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر njpgw.pk find a job for you ان کا نیشنل جوپ پورٹل ابھی بیزی جا رہا ہے تو جلدی سے اپلائے کر لیجیے گا اور ٹرائے کیجیے گا رات کو اپلائے کریں کیونکہ اب ٹرائفک بہت زیادہ ہو کی کفی زیادہ سیٹس کی گئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیے گا تو یہ تھی آج کے ہماری ایک ویڈیو ملتے ہیں اگنے ویڈک ساتھ اپنا بہت سارے خیار رکھیا گا آپ تک اجازت دیں اللہ حافظ